اگر لوگ دوسری شادی کو عیب سمجھتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ تو عیب نہیں سمجھتے لیکن قرآن کا حکم بھی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُو اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے اور اگر عدل کر سکو تو کوئی جگڑا بھی اور ہمارے ہاتھ ہندو تعذیب ہے نا تو اس میں تو دوسری شادی گناہ ہے احرام ہے لہذا ہم ہمارے مسلمان تو نہیں کرتے نا ورنہ قرآن نے منع نہیں کیا ہے تم ایک شادی کرو دو کرو تین کرو چار کرو مل کر یمین رکھو لیکن عدل شرم انصاف یہ نہیں ہے کہ ایک بیروں کو لے کر حج پہ آ رہے ہو عمرے پہ آ دوسری بیچاری گھر میں پڑی ہوئی اس سے بہتے رہے پھر ہوئی ایک ہی کافی ہے اس کی جو سزا ملے گی نا وہی کافی ہے دو کی سزا نا روح کو وہ ہمارے ایک دوستیں سنا جاتا جی ایک آدمی نے دوسری شادی کر دی تو اب ان دونوں بیویوں نے اتفاق کر لیا وہ جب بیٹھے نا جب ان جو ایک آگے اس کے سفید بال نکالنے شروع کرتے ہیں یہاں سفید بال کھڑا ہے یہاں کھڑا ہے اچھا نہیں رکھتا تمہاری جوانی خلاف ہوتی ہے اس نے سفید بال نکالنے میں اس نے سیاہ نکالنے شروع کرتے ہیں یہاں ایک ہفتے میں پٹیرا بنا کے اٹھا دیا ہمارے ایک سفید نکالنے ایک سیاہ نکالنے